اب چوتھی عزیز حضرت سیدنا امام باقر جو کہ جن کا نام مبارک ہے محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عن کے پوتے ہیں مگر بڑے ہی علم والے ان کو والے پہلے ان کو باقر لوگ اسی لیے کہتے تھے کہ علم کریت کریت کے جیسے کہ کھن کھن کے نکالتے ہیں علم کا خزانہ تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا شہر پرانوار بہت ہی مشابہت رکھتا تھا مسلم شریف میں حدیث ہے کہ میں سترہ سال کی عمر کا تھا جابیر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عن کی خدمت میں میں حاضر ہوا میں نے کہا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع میں تھے کہا ہاں میں تھا کہ میں آپ سے وہ حدیث سننا چاہتا ہوں کہ حجت الوداع کا کیا کیا قصہ تھا پورا آپ مجھے بتائیں تو حضرت جابیر نے پوچھا تم کون ہو کہ میں محمد ابن علی ابن حسین ہوں کہا کہ تم میرے قریب آؤ فرماتے ہیں وہ آنکھ سے معذور ہو گئے تھے وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے مجھے قریب بلایا پھر انہوں نے میرے چہرے پر آنکھ پر ناکھ پر خوب اچھی طرح سے ٹٹول ٹٹول کر میرا چہرہ انہوں نے معاینہ کیا اور کہنے لگے کہ انتا اشبہو بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی تو ملاقات ہیں مگر حضرت امام باقر ان سقات میں سے ہیں کہ جب تک کوئی بات ان کے نزدیک ثابت نہ ہو وہ اپنی زبان سے نہیں نکالتے ہیں تو مولا کائنات سے ثبوت کے ساتھ ان کے پاس یہ حدیث آئی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دونوں شانوں کے درمیان خاتم نبوت تھی اور آپ خاتم النبیین ہیں یہ چوتھی حدیث ہو گئی